ہیلو جائے یہاں آپ امیدہ سائیکی اور ہماری نیو بلانگ جمعت الویدہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے اور میری طرف سے آپ سب کو بابر کا جمعت الویدہ مبارک سواج ہم فری ہیں اور سوچا ہم نے کہ مطلب ادھر ادھر کی ٹک ٹک سے اچھا ہے کہ مطلب ہم کام کی بات کریں اور چبلیاں مارنے سے اچھا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اچھا سب سے اموریٹیز ہے اج دو ویڈیو مست افلوڈ کرنی ہے ہر حال میں افلوڈ کرنی ہے کیونکہ بس کرنی ہے تو کرنی ہے ہم نے ٹان لیے تو کریں گے انشاءاللہ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا سکولرشپ کا کس اور کمپیٹیشن کا کسا سو بھاگنا مت آرام سے سننا مجھے ممبائل سیٹ کرنے دیں اور میں آپ کو کہانی سناتا ہوں پوری کی پوری کہانی سناتا ہوں کیونکہ کہانی بنانے میں تو بھائی نے ریکارڈ بنا رکھا ہے تو سناتا ہوں آپ کو کہانی بھاگنا مند جانا مند سٹے ٹون میں سو پہلے ہم آتے ہیں اپنی سکولرشپ پہ ٹھیک ہے کہ مطلب ہم نے کیسے یورنسٹی میں سکولرشپ لی اور کیا کیا پروسیجر ہوتا ہے یورنسٹی میں سکولرشپ لینے کے لیے میریٹ بیس سکولرشپ کی بات پہ رہا ہم نوٹ ٹاکنگ آباؤ ایچ سی اور احساس اور نیڈ بیس سکولرشپ ایم ٹاکنگ آباؤ میریٹ سکولرشپ جو کہ آپ کی جی پی اے یا مارکس کی بیس پہ آتی ہے تو ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس کی لیے بہت سارے مارکس لانے پڑ دیں اتنے سارے مارکس لانے پڑ دیں اتنوں سے مارکس پہ کام نہیں چلتا ہے ان کا خیر کیا میں مزاق کرتا تو سب سے پہلے آپ کو اچھی جی پی اے منٹین کرنی ہوتی ہے مطلب اگر آپ ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ پر ہیں اور آپ کی تری پائنٹ زیرو سی اوپر اوپر جی پی اے آتی ہے مطلب آپ سے اوپر کوئی نہیں ہے یا آپ تری پنٹ زیرو سی اوپر ہیں اور آپ ٹاپ تری کینڈیٹس میں آتے ہیں یا ٹاپ فائف کینڈیٹس میں آتے ہیں تو آپ کو سکولرشپ ملتی ہے میرےٹ کی سکولرشپ ملتی ہے یعنی یہ بسیقلی آپ کی جی پی اے کی سکولرشپ ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی ایز سچ کوئی ہارڈ این فاسٹ ٹول نہیں ہے کہ آپ کی سی جی پی اگر 3.9 سے اوپر ہوتی ہے یا 4 ٹچ کرتی ہے یا 3.5 ہوتی ہے تو آپ کو سکولرشپ ہلیں گے نہیں اگر آپ دیپارمنٹ کے ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 کانڈیڈیٹس میں سے آتے ہیں تو آپ میرٹ بیس سکولرشپ کے لیے الیجبل ہیں ٹھیک ہے لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ جی پی اے 3.0 سے اوپر ہو یہ یونسٹی کرو رہیں گے کہ سی جی پی اے جو ہوگی آپ کی وہ 3.0 سے اوپر ہونی چاہیے ایس ویل ایس آپ کی اوپر ہوتی یونسٹی کا جو رولز وہ یہی ہے اور ڈیپارمنٹ نے کچھ اس سے توڑی سی چینجز کی ہیں ہماری طرف تاپ ٹین کینڈیڈیٹس کو میرٹ بیس پولرشپ دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو میرے ساتھ کمپیٹیٹر ہے گل اس کو بھی اس کو ملی ہے 8,500 آپ کے بائی کو ملی ہے 8,000 اور ہمارے ایک اور بائی ہیں عاطف بائی ان کو ملی ہے 6,500 پھر آکے بائی کو ملی ہے 4,300 سب کو کچھ نہ کچھ ملائے تو یہ تھی میری جرنی ریلیٹیڈ ٹو میریٹ بیس سکولرشپ جو ہے یہ ہمیں ملتی ہے ہر سمیسٹر کے بعد آفیس نے ملتی ہے اگر فارغ زنبال ابھی تک ہمیں ففت سمیسٹر تک تو مل چکی ہے سکس کی رہتی ہے سیون کی رہتی ہے اور آپ کا بھائی آٹھ بھی سمیسٹر میں ہے تو اس کے بعد بھائی قصہ ختم تاٹا فنش بائی بائی تو یہ تھی میریٹ بیس سکولرشپ کی کہانی اچھا آتے ہیں نیکس کمپیٹیشن کی طرف جو کہ میں نے لیا ہے آل کے پی کے کمپیٹیشن جو ہوا تھا ہمارا سیکولوجی انکوز سے ریلیٹڈ آل ففٹی اور ففٹی یونیورسٹیز میں اچھا اس میں کچھ سسٹم یہ تھا کہ مطلب میں اتنا تکڑات ہوں نہیں لیکن لوگوں کو لگتا ہے آئی ڈون نا تو کال آئی ہمیں اپنی ایچوڈی سیر کی ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ کی ڈاکٹر نصیر صاحب کی کہ مطلب آپ لوگوں نے کمپیٹ کرنا ہے اور ہمیں ایک سٹوڈنٹ کی زورت ہے تو ان نے کہا کہ میں آپ کا نام دینے جا رہا ہوں سو اٹس بینہ پراؤڈ مومنٹ فور می اگزیکٹلی کہ جب آپ کو اچھا ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ ایک دین فیکلیٹی جب آپ کو کال کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ مطلب ہم آپ کا نام دے رہے ہیں تو واقعی میں وہ آپ کے لئے ایک پراؤڈ سا مومنٹ ہوتا ہے اور اب وہ فیلنگ کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں کیونکہ پورا دیپارٹمنٹ ہے سائکولوجی کا سیکنڈ سمیسٹر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس فور سمیسٹر ہے سکس سمیسٹر ہے ایٹ سمیسٹر ہے پل ملا کے کچھ ساڑھے چار سو پانس کی داداد ہوتی ہے لڑکے لڑکیوں کے اور ان میں سے آپ کو اگر سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو اٹس بین ریالی ویری پراؤڈ مومنٹ فور بوئی اور اگل کے مطلب آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو میں دیپارٹمنٹ سے گیا اور قویز جو بیسی کری تھا وہ سائکولوجی پر ان کا مین فوکس زیادہ تھا لیکن وہ سوشل سائکولوجی کو بھی ٹچ کر رہے تھے ان سموٹ یو کال ایٹ سوشل سائکولوجی ہی تی تقریبا ٹھیک ہے تو وہ چیزیں سارے اس میں ہو رہی تھی تو اور فیفٹیز یونسٹیز نے اس میں مطلب کمپیٹ کرنا تھا ہر یوریسٹی سے ایک ایک سٹوڈنٹ آیا تھا ٹھیک ہے تو ہر یونسٹی سے ہر یونسٹی سے ایک سٹوڈنٹ اپنی دیپارٹمنٹ کو رپریزنٹ کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک اولرڈ کا گیا تھا جو کہ ریزرف میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب 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 ہیس بیلونگنگ فرم سائکولوجی دیپارٹمنٹ میں سائکولوجی دیپارٹمنٹ سے وہ سوشل دیپارٹمنٹ تھا ٹھیک ہے ہم دونوں سیلیکٹ ہوئے تھے اور پرپس یہی تھا ایک ریزرف بندہ جاتا ہے اور ایک ایکٹیو بندہ جاتا ہے ایکٹیو بندہ ہوتا ہے جو کہ پارٹیسپیٹ کر گا لیکن اگر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا میں نہیں آویلی بل ہوتا آن دا سپورٹ تو جو ریزرف بلیور ہوتا ہے وہ میری جگہ کھیل سکتا ہے تو یونسٹی میں سے پشار کی یونسٹی تھی صحابہ بھی کی تھی مانسیرہ ہزارہ یونسٹی کوہارٹ یونسٹی فارٹنہ یونسٹی پریسٹن یونسٹی اور کچھ سیمی گورنمنٹس کچھ گورنمنٹس اور کچھ پریبیٹ یونسٹی نے بھی اس پہ مطلب اپلائی کیا تھا جاکہ سرحد یونسٹی ہے اباسین یونسٹی ہے تو بہت سار یونسٹی نے اس میں کمپیٹ کیا تھا تو ٹوٹل ہم نے کچھ کہ لیا ہے ٹین راؤنڈ ٹین راؤنڈ میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ہر راؤنڈ میں تین تین قیشنز دیے جاتے تھے اور جس کے کم قیشنز ہوتے تھے جس نے کم قیشنز دیئے تو وہ آؤٹ ہو جاتے تھے یعنی جتنے آپ نے صحیح قیشنز دینے تھے تو آپ کی چانسز زیادہ ہوتے تھے ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے پہلے راؤنڈ میں پانچ پانچ بندے باہر ہو گئے لاؤنڈ میں جب ہم پہنچے ٹوپ فائف کینڈیڈیٹس مطلب ہوں کمپیٹ کر رہے تھے پہلے ہم فائف ایلیمنیٹ ہوئے پھر فورٹی فائف میں آئے ٹھیک ہے پھر ایلیمنیٹ ہوئے فورٹی پہ آئے پھر ترٹی فائف پہ آئے پھر اس طرح ترٹی اور ٹوئنٹی فائف اور آن ورڈ اسی طرح ہم جاتے رہے لیکن جو راؤنڈ لاؤنڈ تو اس میں ہم ٹاپ فائف کینڈیڈیٹس سیلیکٹ ہوئے ٹاپ فائف کینڈیڈیٹس میں سے جنی یونیسٹی کو ریپرزنٹ کر رہے تھے وہ تھی ایک سوات یونیورسٹی کی فیمیل تھی جو ریپرزنٹ کر رہی تھی اور باقی ایک میتہ کوہارٹ یونیسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی سے تیسرے ہمارے بائی تھے پیشاور یونیورسٹی سے چوتہ جتا ہوا ایک ہزارہ یونیورسٹی سے تھا اور پانچوں میرے خیال میں اگزیکلی مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ بھی کہیں پیشاور یونیورسٹی سے تھا میرے خیال میں اگر آپ Henry اگر آپ کو اگر آپ کو ہاں اگر آپ اس میں بھی یونیورسٹی سے یونیورسٹی سے یونیورسٹی سے اگر آپ کی روزانیاں تو مقابلہ رہا کی طاقت چار مل تھے اور ایک فیمیل پیچ میں ہیئی مہنیں ہمارے بھی دس بارہ فیمل جاتی لیکن وہ اگر ایک فیمیل آہ وہ بہت ہی سوات راونڈ تک پہنچ گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا انٹیلیجنس لیول اس کی جنرل نولیج یا اس کی جو کرنٹ افیرز کی نولیج تھی وہ کتنی اچھی خاصی تھی سو جب ٹاپ فائف پہ ہم پہنچے تو دیٹ از آلموس لاسٹ راونڈ تو اس میں یہ ٹویسٹ آیا کہ مطلب نہیں آپ اس میں ایک اور راونڈ کریں گے پھر الیونت راونڈ میں ٹاپ تری بندے جو آپ اس میں کمپیٹ کریں گے ہم نے ہزارے یونیسٹی کی فیمل جو تھی وہ فرسٹ آئی اس راونڈ میں اور سیکنڈ جو تھا پیشاری یونیسٹی کا لڑکا ہے اور ترڈ میرا نام آنا اس گیا گیا تو ہم ٹاپ تری بندے فائنلسٹ ہو گئے جب یہ تین بندے ہم فائنلسٹ ہو گئے تو زیادہ سی بات ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی خوشی اس بات کی ہوئی کہ مطلب چلے جب آپ اپنے ڈیپارٹمنٹ کو اپنی یونیسٹی کو اپنے علاقے کو اپنے کوہارڈ کو جب آپ رپریزنٹ کرتے ہیں تو بہت پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے یہ چیز آپ کیلئے اور آپ خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ یا ٹھیک ہے میں نے ٹاپ تری میں سے ایک پوزیشن تو اٹلیسٹ اپنے یونیسٹی کیلئے لے لیے سو ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہیں فائنل کا کسے سناتے ہیں فائنل میں ہمارا مقابلہ تھا ٹھیک ہے تو فائنل میں کچھ سکورنگ ایسی ہوئی کہ نائنٹی ون نائنٹی ون نائنٹی اینڈ ایٹی سکس یہ سکورنگ تھی فائنل کی ٹھیک ہے لاسٹ کوئشن جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب ہم تھوڑا سے مطلب خراب ہو گئے تھے کوہارڈ مونسٹی کے سٹوڈنٹ تو وہ یہاں تھی کہ مطلب ایک کوئشن آ گیا تھا کیا فرق ہوتا ہے تو شاید مجھے لگتا ہے میں یہاں پہ تھوڑی سی غلطی کر گیا تھا میں نے کپیٹلزم اور کمیونزم کی ڈیفینیشن میں تھوڑی سی مسٹیک کر لی تھی میں نے مطلب سیم ہی کنسیپٹ تھی لیکن کپیٹلزم میں مطلب وہ چیز جو ہوتی ہے وہ مالک کے پاس جاتی ہے کمیونزم میں یہ چیز حکومت کے پاس جاتی ہے گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے تو میں تھوڑا سا اس جگہ پہ غلط ہو گیا تھا میں نے میرے خیال میں کمیونزم کی ڈیفینیشن کپیٹلزم میں کر دیتا اور کپیٹلزم کی ڈیفینیشن میں نے کمیونزم میں کر دیتا تو اس وجہ سے میں نے نائنٹی مارک سکور کیے اور جو سوات یونیورسٹی کی تھی لڑگی شی گوٹ نائنٹی ون مارکس اور پیشاور سٹوڈنٹس نے گوٹ ایٹی سکس مارکس تو دیٹی سکس مومنٹ کے جب مطلب اناؤنس ہوا کہ ترڈ پوزیشن پیشاور یونیورسٹی کی تھی اور سیکنڈ پوزیشن جو تھی آپ کے بھائی کی تھی کوہورٹ یونیورسٹی of science and technology department of psychology کو ریپرزنٹ کر رہا تھا اسمان نالی تو میری سیکنڈ پوزیشن تھی اور سوات سے جو لڑگی تھی شی گوٹ فرس پوزیشن مطلب کو کونگریجولیشنز تو ہر اگر وہی میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو ایک دفع پیر سے آپ کو کونگریجولیشنز اور پیشاور یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ کو بھی کونگریجولیشنز سو یہ سارا سین تھا کہ فرسٹ پوزیشن پہ جو تھی وہ فیمیل تھی فرم سوات یونیورسٹی سیکنڈ پہ میں تھا فرم کوہورٹ یونیورسٹی اور ترڈ پیشاور کسٹرورن تھا جس نے ترڈ پوزیشن سیکھوڑ گی تو سہے یہ سارا معاملہ تھا کویس جو بیسی کری تھا وہ سائکولوجی سے بہت زیادہ تھا لیکن ایز ویل ایز ویل سوشالوجی کو بھی ٹچ کر رہے تھے which in some words we call a social psychology as well یہ سارا سین تھا اس کے بعد آئے اپنی یونیورسٹی لوگوں نے بہت اپریزل دیا جو میرے کلیگز تھے میرے کلاس میٹھ انہوں نے مجھے مبارکی بات دی اور جونیورز نہیں دی اور اس کے لاؤھے میں مجھے میرے فیکالٹی نہیں دی میرے حیچوڈی نہیں دی دین نہیں دی تو بہت اچھا لگا سراؤنڈنگ ہے مطلب فیملی والوں کو جن کو پتہ لگا انہوں نے مبارک بات دی تو ایک بہت پراؤڈ مومنٹا اور چیریش مومنٹا میں رہی ہے سو نو ڈاؤٹ اس مومنٹ یہ مومنٹ انسان کو مطلب ساری عمر یاد رہتے ہیں نو ڈاؤٹ جب اب محنت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسیس کا رنگ آپ کے اس میں نظر آئی ہی جاتا ہے لائپ میں سو بس یہی سارا سین تا ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی گی اور اگر اچھی لگتی تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اور کیا پوچھنا ہے اس سے ریلیٹڈ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک انہیں بھائی کوئی اجازت دیئے اللہ حافظ